میں کیسے تنہا چھوڑ دوں اب اس قرآہ میں جو دھوپ میرے ساتھ چلی سائبان تک اٹھے دعا کو ہاتھ میرے آسمان تک من صاحب میرے بات ہوا میرے نام سے من صاحب میرے بات ہوا میرے نام سے جو جانتا نہ تھا میرا نام نشان تک میں کیسے تنہا چھوڑ دوں اب اس قرآہ میں جو دھوپ میرے ساتھ رہی سائبان تک جی میں اس کرتا ہوں یہ سرمائش کر رہے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں اس میں پیش کرتا ہوں محبت آتا ہوں اس کی ہے کہ کسی سے ہاتھ کسی سے نظر ملاتے ہوئے کسی سے ہاتھ کسی سے نظر ملاتے ہوئے میں بجھ رہی ہوں رواداریاں نبھا ایک او میرے دکھوں کے خبر بھی ہو کیسے کہ میں ہر ایک سے ملتی ہوں مسکراتے ہوئے ملتی ہوں کسی کو میں دکھوں کے خبر بھی ہو کیسے کہ میں ہر ایک سے ملتی ہوں مسکراتے ہوئے ملتی ہوں عجیب خوف ہے اندر کے خامشی کا مجھے عجیب خوف ہے اندر کے خامشی اندر کے خامشی کا مجھے کے راستوں سے گزرتی ہوں گنگناتے ہوئے عجیب خوف ہے اندر کے خامشی کا مجھے عجیب خوف ہے عجیب خوف ہے اندر کے خامشی کا مجھے کے راستوں سے گزرتی ہوں گنگناتے ہوئے عجیب خوف ہے کہاں تکار میں سمٹوں کے عمر بیٹ گئی کہاں تکار میں سمٹوں سمٹوں کے عمر بیٹ گئی دلوں نظر کے تقاضوں سے موچ پاتے ہوئے تکار میں تکار میں سمٹوں کے عمر بیٹ گئی دلوں نظر کے تکار میں سمٹوں بیٹ گئی دلوں دلوں موچ پاتے ہوئے نہیں ملان ملان کہ میرا اے گاں ہوئی ہونو نہیں ملان کہ میرا اے گاں ہوئی ہونو بدن کی خاک سے دیوار و در بناتے ہوں زندگی غم کی طلبگار ہے تم کیا جانو میرا غم ہی میرا غمار ہے تم کیا جانو دل بہت غم گرفتار ہے تم کیا جانو زندگی کتنی گرانبار ہے تم کیا جانو ایک صدا ہوتی ہے محسوس رگے جان کے قریب ایک صدا ہوتی ہے محسوس رگے جان کے قریب التفاتے نگہے یار ہے تم کیا جانو ایک صدا ہوتی ہے محسوس رگے جان کے قریب التفاتے نگہے یار ہے تم کیا جانو ہر بنے مو ہر بنے مو میں زبا رکھتے ہم بھی یارو ہر بنے مو میں زبا رکھتے ہم بھی یارو پاس پابن بھی یہ گفتار ہے تم کیا جانو سورشِ حشر بھی خاموس گزر جائے گی دل ہے اور سورشِ افتار ہے تم کیا جانو دل ہے اور سورشِ افتار ہے تم کیا جانو دیکھ لیتے ہیں جو دزدیدہ نظر سے ہم کو دیکھ لیتے ہیں جو دزدیدہ نظر سے ہم کو یہ بھی ایک لطف کا اظہار ہے تم کیا جانو یہ بھی خوش رہنے گھنٹا ہے میری ہر شام ستاروں کی رہینِ غم ہے میری ہر شام ستاروں کی رہینِ غم ہے میری ہر صبحِ گوھر بار ہے تم کیا جانو ہم کو غم دے کے تمہیں دل میں خجالت کیوں ہو ہم کو غم دے کے تمہیں دل میں خجالت کیوں ہو ہم کو غم سے بھی بڑا پیار ہے تم کیا جانو ہم کو غم دے کے تمہیں دل میں خجالت کیوں ہو ہم کو غم سے بھی بڑا پیار ہے سن جائے ہم کو غم دے کے تمہیں دل میں خجالت کیوں ہو ہم کو غم دے کے تمہیں دل میں خجالت کیوں ہو ہم کو غم سے بھی بڑا پیار ہے سن جائے دل بہت غم میں جرفتار ہے سنسیا جائیں جب اس کی یاد آئی مجھے ہو گیا مجبور میں جب اس کی یاد آئی مجھے اور اس کے کوچھے کو چلی پھر لے کے رسوائی مجھے ہو گیا مجبور میں جب اس کی یاد آئی مجھے اس کے کوچھے کو چلی پھر لے کے رسوائی مجھے دیکھئے ساحل کی صورت دیکھنا ہو کب نصیب دیکھئے ساحل کی صورت دیکھنا ہو کب نصیب اللہ کے طوفہ تک تو آیا ذوق دریائی مجھے دیکھئے ساحل کی صورت دیکھنا ہو کب نصیب اللہ کے طوفہ تک تو آیا ایسا لگتا ہے ہوا آئینہ دھی میرا حریف اور اپنی صورت میں جو ایک صورت نظر آئی ہے ایسا لگتا ہے ہوا آئینہ دھی میرا حریف اور اپنی صورت میں جو ایک صورت نظر آئی ہے کیسے گزرے گی شبِ حجران کوئی اب کیا کہے کیسے گزرے گی شبِ حجران کوئی اب کیا کہے اور جب ابھی سے ٹوکتی ہے شامِ تنہائی کیسے گزرے گی شبِ حجران کوئی اب کیا کہے جب ابھی سے ٹوکتی ہے شامِ تنہائی کوئی اب کیا کہے میں گدائے کوچے دل میں گدائے کوچے دل وہ شہ اقلی میں حسن میں گدائے کوچے دل وہ شہ اقلی میں حسن کس طرح کہدوں کے ہے اس سے شنہ سائی میں گدائے کوچے دل وہ شہ اقلی میں حسن کس طرح کہدوں کے ہے اس سے شنا صحیح مجھے ایک گھنا کانٹوں کا جنگل کیوں نہ بن جائے عذاب گھنا کانٹوں کا جنگل جو نہ بن جائے عذاب دو قدم چلنے نہ دے جب آبلا پائی مجھے انتہائے غم نے جب مجبور گریہ کر دیا انتہائے غم نے جب مجبور گریہ کر دیا اور بات میری بن گئی اس دم حسی آئی مجھے انتہائے غم نے جب مجبور گریہ کر دیا اور بات میری بن گئی اس دم حسی آئی مجھے اور یہ شہدہ آپ مجھے اپنا شرط پسند گیا لوگ پتھر مار تو جاتے ہیں کیا ان کو خبر لوگ پتھر مار تو جاتے ہیں یا ان کو خبر اور کس نظر سے دیکھتی ہے میری رسوائی مجھے لوگ پتھر مار تو جاتے ہیں یا ان کو خبر اور کس نظر سے دیکھتی ہے میری رسوائی مجھے یہ غنیمت ہے کہ اہلِ دل میں ہے چرچہ وسیم یہ غنیمت ہے کہ اہلِ دل میں ہے چرچہ وسیم اب جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو تودائی مجھے ایسا لگتا ہے ہوا آئینہ بھی میرا حریف ایسا لگتا ہے ہوا آئینہ بھی میرا حریف اپنی سورت میں جو ایک سورت نظر آئینہ بہت تازak کنگل ایک دھنا کانٹوں کا جنگل کیوں نہ بن جائے عذاب کیوں نہ بن جائے عذاب اور دو قدم چلنے نہ دے جب آولا پائی تو یہ شیئر پھر میں سکھڑوں میں لوگ پتھر مار تو جاتی ہیں کیا ان کو خبر اور کس نظر سے دیکھتی ہیں نظر کی بانی ہے نظر ہو گیا مجبور میں جب ہی آدھائی دیکھو چلی دیکھو چلی دیکھو چلی یہ جناب سید اور اپنے متمید جناب منظر جناب منظر ایو بے سکتا ساتھ پتہ آگی ایسی زباہ ہے زباہ دوستہ ایک مائک ترنم سے فلاہ میرے دوستے دوسرے بنگلیں بے سنائی دوستے دیکھو چلی ساتھ آگی ساتھ آگی صرحہ دوستے انہوں کی یاد میں سنکر ہے ساتھ آگی چھے زندگی کے جتنے سہارے نہیں رہے چہرے وہی ہیں دیکھنے والے نہیں رہے اور کیا ٹھہرے اب کسی کے دروبام پر نظر روشن نگاہ و دل کے دریچے نہیں رہے اور کارے چمن میں کیسے لگے اب ہمارا جی ہستے ہوئے وہ پھول سے چہرے نہیں رہے اور نظرگی کو دیدہ بینہ کی ہے تلاش آنکھیں ہیں شکوہ سنج کے جلوے نہیں رہے اور ہر خطہ زمین ہے تیرے آشقوں پہ تنگ ہر خطہ زمین ہے تیرے آشقوں پہ تنگ کچھ سے بچھڑ کے ہم تو کہیں گے ہر خطہ زمین ہے تیرے آشقوں پہ تنگ کچھ سے بچھڑ کے ہم تو کہیں گے یا ہو گئے ہیں ہم ہی زمانہ شناس کچھ یا پھر ہمارے چاہنے والے لینے کچھ سے بچھڑ کے ہم تو کبھی چرک کے ستاب میں ہوں کبھی زمین تو کبھی چرک کے ستاب میں ہوں کچھ سے بچھڑ کر پہ تیرے آشق کی ذمین ہے کبھی چرخ کے عطاب میں ہوں نہ پوچھ تجھ سے بچھڑ کر میں کس عذاب میں ہوں میرا مزاج تغیر میری سرشت سفر میرا مزاج تغیر میری سرشت سفر پرنگِ اثر نمائیہ ہر انقلاب میں ہوں پرنگِ اثر پہاڑ جیسے مکین زلزلوں کی نظر ہوئے پہاڑ جیسے مکین زلزلوں کی نظر ہوئے میں ایک خانمہ برباد کس حساب میں ہوں میں ایک خانمہ برباد کس حساب میں ہوں میرے وجود کو خطرہ نہیں زمانے سے میرے وجود کو خطرہ نہیں زمانے سے میں زندہ حرف ہوں محفوظ ہر کتاب ہوں محفوظ ہر کتاب ہوں کبھی زمین کبھی چنخ کے تاب نہیں تو کبھی محفوظ ہر کتاب ہوں یہ تھے جناب منظر یوگی صاحب میرا کشکولیانا پیر سے خالی نہ ہوا میں تہیر دست رہا پھر بھی سوالی نہ ہوا میرے گزارش ہے محترم پیرزادہ قاسم صاحب محفوظ ہر کتاب ہوں اٹھائیس مئی کو لکھے گئے تھے اٹھائیس مئی کو ایسی ہی غدر لکھی جا سکتے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہوتا ہے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ اب تنہا مجھی کو قتل ہونا ہے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ اب تنہا مجھی کو قتل ہونا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ درحلقہ سمٹتا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ درحلقہ سمٹتا ہے کہ اب اس شہرِ دل کی روشنی کو قتل ہونا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ درحلقہ سمٹتا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ درحلقہ سمٹتا ہے کہ اب اس شہرِ دل کی روشنی کو قتل ہونا ہے امید ایک ڈھونڈ ہی لیتے تھے اس دل کے خرابے میں سو اب یوں ہے کہ اس امید ہی کو قتل ہونا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ درحلقہ سمٹتا ہے امید ایک ڈھونڈ ہی لیتے تھے اس دل کے خرابے میں سو اب یوں ہے کہ اس امید ہی کو قتل ہونا ہے اور ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں کیا کہنا ہے اے کمبوہ یاران اور سبھی کو قتل ہونا ہے ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں اے کمبوہ یاران اور سبھی کو قتل ہونا ہے نگہداری کا اب دستور ہی کچھ اور ہے یعنی نگہداری کا اب دستور ہی کچھ اور ہے یعنی تو آمادہ ہو جو بھی اسی کو قتل ہونا ہے اور فضائے دردمندی اب بہت کھلتی ہے قاتل کو فضائے دردمندی اب بہت کھلتی ہے قاتل کو سو اب یہ فیصلہ ہے دوستی کو فضائے دردمندی اب بہت کھلتی ہے قاتل کو سو اب یہ فیصلہ ہے دوستی کو قتل ہونا ہے اور ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمارا خواب آئندہ ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمارا خواب آئندہ سو اس کی یہ سزا اس خواب ہی کو قتل ہونا ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمارا خواب آئندہ سو اس کی یہ سزا اس خواب ہی کو قتل ہونا ہے اور آخری شیر پیش کر رہا ہوں کہ سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو کوئی باقی نہیں لیکن کسی کو سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو کوئی باقی نہیں لیکن کسی کو قتل ہونا ہے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ اب تنہا مجھے کو سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو کوئی باقی نہیں لیکن کسی کو ابھی اے دست قاتل شلمہ ہو جانا کے مقتل میں ابھی اے دست قاتل شلمہ ہو جانا کے مقتل میں اے کم بہ یاران اور سر ہی تو پڑھنو 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 ان سے ہوگا نہیں نہیں تو میں تو پڑھتے ہی پڑھنو حرفِ تسلی و شکیب اب مجھے کیا فریب دے حرفِ تسلی و شکیب اب مجھے کیا فریب دے اے میرے غم گسار آج کوئی نیا فریب دے حرفِ تسلی و شکیب اب مجھے کیا فریب دے اے میرے غمگسار آج کوئی نیا فریب دے زہر بھری ہو آب جو آگ لگا ہوا میں تو آب و ہوا کے نام پر کوئی بڑا فریب دے زہر بھری ہو آب جو آگ لگا ہوا میں تو آب و ہوا کے نام پر کوئی بڑا فریب دے آب و ہوا کے نام پر کوئی بڑا فریب دے مانی و حرف آج سب تیری مثال ہو گئے مانی و حرف آج سب تیری مثال ہو گئے وعدہ کش وصال کو حرف وفا فریب دے مانی و حرف آج سب تیری مثال ہو گئے مانی و حرف آج سب تیری مثال ہو گئے وعدہ کش وصال کو حرف وفا فریب دے اور بخش دے زندگی کا خواب دیدہ بے سکون کو اور سادہ دلوں کو اب یہی خواب دکھا فریب بخش دے زندگی کا خواب دیدہ بے سکون کو بخش دے زندگی کا خواب دیدہ بے سکون کو سادہ دلوں کو اب یہی خواب دکھا فریب دے کیا ہو فضائے شہر دل کیا ہو فضائے شہر دل جب ہو یہ حال مستقل کیا ہو فضائے شہر دل جب ہو یہ حال مستقل غنچا و گل فریب دیں باد سبا فریب دیں کیا ہو فضائے شہر دل جب ہو یہ طور مستقل غنچا و گل فریب دیں باد سبا فریب دیں اور دیکھئے مانتے ہیں کیا عرصہ خیر یا قضا دیکھئے مانتے ہیں کیا عرصہ خیر یا قضا ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں حرف دعا دیکھئے مانتے ہیں کیا دیکھئے مانتے ہیں کیا عرصہ خیر یا قضا ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں حرف دعا فریب دے اور یہ تیرے زخم خردہ سب سادہ نظر تو ہیں مگر یہ تیرے زخم خردہ سب سادہ نظر تو ہیں مگر اتنے نہیں کہ سرخیے رنگ قبا فریب دے یہ تیرے زخم خردہ سب سادہ نظر تو ہیں مگر اتنے نہیں کہ سرخیے رنگ قبا فریب دے یہ تیرے زخم خردہ صاحب سادہ نظر تو ہیں مگر اتنے نہیں کہ سرخیے رنگ قبع فریب دے اور اتنا طویل تو نہ تھا منزل شوخ کا سفر اتنا طویل تو نہ تھا منزل شوخ کا سفر اتنا نکاروان کو اب گردش پا فریب تھے اتنا طویل تو نہ تھا منزل شوخ کا سفر اتنا نکاروان کو اب گردش پا فریب دے اور حرف تسلی و شخیب اب مجھے کیا فریب دے اے میرے غم گسار آج کوئی نیا فریب امید ایک دھونڈ ہی لیتے تھے اس دل کے خرابے میں سب یوں ہے کس امید ہی کو پتن ہونا ہے یہ تھے جناب پیزادہ خاکن صاحب یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا شتی جہے سے پرندوں کا پوچھ کر جائیں کہیں حدوں سے بڑھ گئی نہ ہو یہ شب گزیدگی کہیں حدوں سے بڑھ گئی نہ ہو چراخ تو جلیں مگر علاج تیرگی نہ ہو چراخ تو جلیں یہ شب گزیدگی کہیں حدوں سے بڑھ گئی نہ ہو چراخ تو جلیں مگر علاج تیرگی نہ ہو میں عمر بھر خدا سے یوں دعائیں مانگتا رہا میں عمر بھر خدا سے یوں دعائیں مانگتا رہا کہ جیسے اس کو میری خواہشوں کا علم ہی نہ ہو میں عمر بھر خدا سے یوں دعائیں مانگتا رہا میں عمر بھر خدا سے یوں دعائیں مانگتا رہا کہ جیسے اس کو میری خواہشوں کا علم ہی نہ ہو دو شیر آرز کروں گا کچھ حالات سے متاثر ہو کر وفا کے امتحان سے پھر گزارا جائے گا ہم کو وفا کے امتحان سے پھر گزارا جائے گا ہم کو دوبارہ برسر مقتل پکارا جائے گا دوبارہ برسر مقتل پکارا جائے گا ہم کو اور صدا کو قتل کر کے صدا کو قتل کر کے پھر ہمارا سر قلم ہوگا صدا کو قتل کر کے پھر ہمارا سر قلم ہوگا ہمیں معلوم ہے قسطوں میں مارا جائے گا صدا کو قتل کر کے پھر ہمارا سر قلم ہوگا صدا کو قتل کر کے پھر ہمارا سر قلم ہوگا ہمیں معلوم ہے قسطوں میں مارا جائے گا ہمیں معلوم ہے قسطوں میں مارا جائے گا ہم کو سواد جامع نئیوں دربدر پھرا مجھ کو مسافرت میرے گھر کا پتا بتا مجھے تو اپنے خد و خال تک بھی یاد نہیں مجھے تو اپنے خد و خال تک بھی یاد نہیں دیار خد نگری آئینہ دکھا مجھ کو میں اپنے ظرف کی حد سے نکلنا جاؤں کہیں میری ینا میرے قامت سے مت بڑھا مجھ کو میری ینا میرے قامت سے مت بڑھا مجھ کو میری ینا میرے قامت سے مت بڑھا مجھ کو نجانے کتنے اجالوں کا ہے بھرم اس سے چراغِ خانہِ مفلسوں مد بجھا مت نجانے کتنے اجالوں کا ہے بھرم اس سے نہ جانے کتنے اجالوں کا ہے پھرم مجھ سے چراغ خانہ مفلسوں مت بجھا مجھ کو ملا تو قصہ حجر و وصال لے بیٹھا ملا تو قصہ حجر و وصال لے بیٹھا کہاں 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 کے فسانے سنا گیا مجھ کو اللہوں میں جیسے وہ جگنو پکڑ کے چھوڑ گیا کچھ ایسا کھل کے ملا جگمدہ گیا لہوں میں جیسے وہ جگنو پکڑ کے چھوڑ گیا کچھ ایسا کھل کے ملا جگمدہ گیا در خیال پہ دستک کا تھا وہی انداز در خیال پہ دستک کا تھا وہی انداز ہواہ یاد کا جھکا رولا گیا ہواہ یاد کا ہواہ یاد کا مجھے سنے بہتا نہیں جا مجھے جاؤں کچھ ایسا کھل کے چھوڑ کچھ ایسا کھل کے چھوڑ کچھ ایسا کھل کے چھوڑ کسی در پہ پھول کھلا دیئے کسی در پہ پھول کھلا دیئے کسی کنج سایا بچھا دیا کسی در پہ پھول کھلا دیئے کسی کنج سایا بچھا دیا کوئی گھر تو ہم سے بلا نہیں مگر ایک شہر بچھا دیا کسی در پہ پھول کھلا دیئے کسی در پہ پھول کھلا دیئے کسی کنج سایا بچھا دیا کوئی گھر تو ہم سے بنا نہیں مگر ایک شہر بسا دیا جو ہمارے بعد سفر میں ہیں غمِ رہ گزر سے گرا نہ ہوں جو ہمارے بعد سفر میں ہیں غمِ رہ گزر سے گرا نہ ہوں وہ جو سنگ آئے تھے راہ میں انھیں ہم نے پھول بنا دیا جو ہمارے بعد سفر میں ہیں غمِ رہ گزر سے گرا نہ ہوں جو ہمارے بعد سفر میں ہیں غمِ رہ گزر سے گرا نہ ہوں وہ جو سنگ آئے تھے راہ میں انھیں ہم نے پھول بنا دیا کسی رزم کے ہیں نہ بزم کے کسی رزم کے ہیں نہ بزم کے وہ چراغ راہ گزر ہیں ہم کسی رزم کے ہیں نہ بزم کے وہ چراغ راہ گزر ہیں ہم کبھی اس ہوا نے جلا دیا کبھی اس ہوا نے بچا دیا کسی رزم کے ہیں نہ بزم کے کسی رن کے ہے نہ برن کے وہ چراغِ راہ گزر ہیں ہم کبھی اس ہوا نے جلا دیا کبھی اس ہوا نے بجھا دیا کبھی اس ہوا نے جلا دیا کبھی اس ہوا نے بجھا دیا انہی تائروں میں تو ہم بھی ہیں جو نوا سرائی کے شوق میں انہی تائروں میں تو ہم بھی ہیں جو نوا سرائی کے شوق میں ابھی شاخ جاں سے اڑے ہی تھے کہ کسی نے تیر چلا دیا انہی تائروں میں تو ہم بھی ہیں جو نوا سرائی کے شوق میں ابھی شاخ جاں سے اڑے ہی تھے کہ کسی نے تیر چلا دیا انہی تائروں میں تو ہم بھی ہیں جو نوا سرائی کے شوق میں ابھی شاخ جاں سے اڑے ہی تھے کہ کسی نے تیر چلا دیا اور یہ بدن امانت حرف تھا یہ بدن امانت حرف تھا جو تلاش نان جوی میں ہے یہ بدن امانت حرف تھا جو تلاش نان جوی میں ہے کسی اور کہا تھا یہ سیم و ذر کہیں اور ہم نے لٹا دیا یہ بدن امانت حرف تھا جو تلاش نان جوی میں ہے کسی اور کہا تھا یہ سیم و ذر کہیں اور ہم نے لٹا دیا کسی در پہ پھول کھلا دیئے کیونکہ کوئی سیم و ذر کوئی گھر تو ہم سے بنا نہیں مگر ایک شہر بتا دیا اور یہ بدن امانت حرف تھا جو تلاش نان جوی میں ہے کسی اور کہا تھا یہ سیم و ذر کسی اور ہم نے لٹا دیا تیر جلا دیا انہی تائروں میں تو میں بھی ہوں جو نواز سنائی کے ساتھ میں ہیں ابھی شاق جہاں سے ہو رہی ہیں کہ کسی نے تیر جلا دیا کسی نے تیر جلا دیا کسی نے تیر جلا دیا کیسے کٹے کسیدہ گو ہرف گروں کے در میں کوئی تو سر کسیدہ ہو اتنے سروں کے در میں کیسے کٹے کسیدہ گو ہرف گروں کے در میں کوئی تو سر کشیدہ ہو اتنے سروں کے درمیاں اشیر سنجھے گا کہ ایک طرف مجام بلب تارے نفس شکستنی ایک طرف مجام بلب تارے نفس شکستنی بیس چھڑی ہوئی ادھر چارہ گروب ایک طرف مجام بلب تارے نفس شکستنی بیس چھڑی ہوئی ادھر چارہ گروب کے درمیاں ایک طرف مجام بلب تارے نفس شکستنی بیس چھڑی ہوئی ادھر چارہ گروب کے درمیاں اور ہاتھ میں ہاتھ ہیں ہاتھ لیے ہیں ہاتھ میں پھر بھی نظر ہے گھات میں ہاتھ لیے ہیں ہاتھ میں پھر بھی نظر ہے گھات میں ہم سفروں کی خیر ہو ہم سفروں کی خیر ہو ہم سفروں کے درمیاں اور میرا لکھا کچھ اور تھا اس کا کہا کچھ اور تھا میرا لکھا کچھ اور تھا اس کا کہا کچھ اور تھا بعد بدل بدل گئی نام بھرو کے درمیاں نام بھرو کے درمیاں اور ایسے کٹھے کسیدہ وہ ہر سفروں کے درمیاں اب جو چلے کہ اب جو چلے تو یوں لگا شہر کشادہ ہو گیا اب جو چلے تو یوں لگا شہر کشادہ ہو گیا اور بڑھ گئے اور فاصلے گھر سے گھروں کے درمیاں بڑھ گئے اور فاصلے گھر سے گھروں کے درمیاں اب جو چلے تو یوں لگا شہر کشادہ ہو گیا بڑھ گئے اور فاصلے گھر سے گھروں کے درمیاں کیسے کٹھے کسیدہ گو ہر گھروں کے درمیاں کوئی تو سر کشیدہ ہو اتنے سر ہو گیا یہ تو مدرم صورتی انسطر شاک صاحب تمہیں آسائش منزل مبارک ہمیں گرد مصافت کی آئیے موزن بھائی آئیے جنارش جنوہ شاک فقط اختیار کرنے تک جنوہ شاک فقط اختیار کرنے تک وہ خبرنا تھی وہ مجھے قتل کرنے آیا ہے خبرنا تھی وہ مجھے قتل کرنے آیا ہے میں اس کو دوست سمجھتا تھا باہر کرنے خبر لتی وہ مجھے قتل کرنے آیا ہے کشنا کے لیے بہترین شیر ہے کشنا کے لیے بہترین شیر ہے کشن سنداز سے اقرار کیا تھا تم نے کشن سنداز سے اقرار کیا تھا تم نے اوچھے سنداز سے اقرار کیا تھا تم نے دشمنوں کو بھی طرف دار کیا تھا دشمنوں کو بھی طرف دار کیا تھا تم نے اوچھے رہ کے خون علود اقائق کو فسانہ کہہ کر خون علود اقائق کو فسانہ کہہ کر دن میں خرشید سے انکار کیا تھا